موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَآنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کرا دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے دبو دیا نجات دلانی کی تفصیل یہاں پر اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ تعالی نے فرعونیوں سے کیسے نجات دی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت بحر قلزم کی طرف چل پڑے فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بحر قلزم کے کنارے پر مدبھیڑ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاتھی پانی پر ماری اور وہ پانی دو حصوں میں بڑھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چل پڑے اور ان کے پیچھے فرعونیوں کا لشکر یعنی فرعون کا بھی لشکر تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کنارے پر پہنچ گئے انہوں نے پار کر لیا دریہ لیکن جو ہی فرعون کا لشکر دریہ کے بیچ پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں غرق کر دیا دوبا دیا یہ واقعہ شوٹ میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد دلانے کے لئے یعنی مدینہ کے یہودیوں کو یاد دلانے کے لئے کہ تمہارے آبا و اجداد پر ہم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون سے تمہیں اور تمہارے آبا و اجداد کو نجات دلائی اس واقعے کو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں وہ روایت ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منور آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود محرم کی دستاریخ کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس کے شکرانے پر روزہ رکھتے ہو تو ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور رکھنے کا ہمیں حکم دیا یعنی یہود جانتے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا لیکن انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا تو میں اور آپ خیر امت ہے بہترین امت ہے اس دنیا کی اور اس جہاں کی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم عبرتوں کو لیں حاصل کریں سمجھیں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں پچھلی مرتبہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب کفار و مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے باز نہ رکھ سکے تو انہوں نے آپ کا مزاق اڑانا شروع کر دیا آپ کی تحقیر کرنا شروع کر دیا دیکھا کہ اس طرح بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہے تو اب ان لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ایک سٹیپ اور آگے گیا ظلم و تعدی سے ان لوگوں نے کام لینا شروع کر دیا اور اس میں سر فہرست آپ کا چچا ابو لہب تھا چونکہ وہ بنو حاشم کا سردار تھا اسی لیے وہ سب سے آگے تھا ہاں اور اسلام اور مسلمانوں کا سب سے کٹر دشمن تھا بعصد کے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عطبہ اور عطبہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ حضرت رقیہ اور امہ قلسم رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس نے کی تھی لیکن بعد میں اس نے سختی سے ان لوگوں کو طلاق دلوا دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوا ابو لہب اور جا کر کہ اپنے دوستوں میں کہنے لگا اپنے رفقہ میں کہ دیکھو دیکھو محمد ابتر ہو گئے یعنی آپ کی نسل ختم ہو گئی آپ ابتر ہو گئے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہی اس کا وار پلڑ دیا اور کہا اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتر نہیں ہے ابتر تو آپ کا دشمن ہے اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ کوئی پیچھے نہیں تھی جس کا نام ارواہ تھا اپنے شوہر سے دو قدم آگے تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور آپ کے دروازے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی آپ کے لئے استغفراللہ آپ کو تکلیف دینے کے لئے آپ کو پریشان کرنے کے لئے آپ کے دروازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور بہت بدزمان تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بدزمانیاں کرتی تھی اور لمبی چوڑی دسیسہ کاریاں اور افترہ پردازی سے کام لینا یہ اس کی عادت تھی فتنے کی آگ بھڑکانا خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شعوہ تھا اسی لئے قرآن نے اس کو کہا وَمْرَأَتُهُ حَمَّا لَتَلْحَتَبْ کہ لکڑی ڈھونے والی کا لقب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے یہ آیتیں نازل فرمائی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونینے لگی اور ڈھونٹے ہوئے کھانے کعبہ پہنچ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حضرت ابو بکر کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کر پتھر لے کر آئی اور حضرت ابو بکر کو دیکھ کر کہنے لگی اے ابو بکر تیرا ساتھی کہاں ہے میں نے سنا ہے وہ میری ہجو بیان کرتا ہے اگر وہ مجھے دک گیا تو میں اس کے مو پر یہ پتھر دے ماروں گی اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں پکڑ لی ہاں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے بازو میں بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر کو تو وہ دیکھ پا رہی ہے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پا رہی ہے وہ کہتی رہی کہتی رہی بعد میں دو اشعار کہیں اور واپس چلی گئی حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ مجھے نہیں دیکھ پائی اللہ تعالی نے اس کی نگاہ کو پکڑ لیا تھا سوچی اللہ تعالی اپنے بندوں کی ایسے مدد کرتا ہے اگر آپ دین کے سچے سپاہی ہیں آپ دین کی خدمت کے لیے لگے ہیں اللہ تعالی آپ کے ایسے مدد کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو بہت اہم تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی مناسب سمجھی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور ان باتوں کو یاد رکھیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں ان پر عمل بھی کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں